اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نہائیتی مختلف اور قائل مدارس عربیہ وفاقل مدارس عربیہ پاکستان کے ناصر اعلیٰ محتمی جامعہ خیر مدارس قلطان حضرت مولانا قاری محمد حلیف جلدری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں اور حضرت بہت ہی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں آج کی اس ناموس رسالت کانفرنس میں ہم ان کو خوش آمدیل بھی کہتے ہیں اور اپنی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دیحانی کرواتے ہیں کہ مدارس عربیہ کے لیے جس بحاظ پر بھی جس فرم پر بھی یہ مدارس کی نمائیتی کر رہے ہیں الحمدللہ پورے مدارس کی عوام اور پورے مدارس کی قیادت اور محتمل ان کے ساتھ ہیں قاری صاحب کے ساتھ ازارے جب جتی فرمات ہوئے سب حضرت ہاتھ پڑے کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ الحمدللہ موحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ولا رسول بعد ولا معصوم بعد ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا مُنزُورِنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَلَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ اللہُ تَمَارَكَ وَتَعَالَا حضرات پرلماءِ کرام حضرات پرلماءِ کرام حضرات پرلماءِ کرام حضرات مکرم وَرَادَرَانِ اسلام میں سب سے پہلے آج کی اس کل جماعتی تحفظِ ناموں سے رسالت کانفس میں خطیبِ اسلام حضرات پرلماء محمد یعو القاسمین وَرَادَرِ عزیز وَرَادَرِ عَزِيز حضرات پرلماء حضرات پرلماء حضرات پرلماء محمود قاسم صاحب حضرات پرلماء حضرات پرلماء کہ انہوں نے اس عظیم شان عنوان پر مناقلہ پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی محبت میں یہ بات فرمائی کہ میں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آیا ہوں میں سمجھنا ہوں کہ یہ تمہارنا کا مطبع احسان ہے کہ انہوں نے یہاں برادر میرے وقت کو قیمتی بنا دیا زندگی زندگی کے وہ لمحات ہی قیمتی ہیں جو امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بدرے ہیں یہاں آنے کے بعد یہاں بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آنیں بے حسوس اپنے محسن اپنے مشفق اور مربی اور مہربان حضرت محمد یاو قاسمی نفر اللہ مطدبو جن کے ساتھ انتیاری دہرہ اور قلبی تعلق تھا اور شبہ روز ان کی انعائیتیں رکھی تھیں آج یہاں آنے کے بعد وہ تمام منظر اپنوں کے سامنے گردش کر رہے ہیں دعائے کہ اللہ تعالی اس اجتماعہ کو اور اس اجتماعہ میں آنے والے تمام حضرات کی شرکت کو سلطانِ دعائے حضورِ اجرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائیں مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر حضرات میں بہتر انداز میں اور میرے بعد مجھ سے بہتر حضرات بہتر انداز میں موضوع پر ادھار خیال فرما چکے اور فرمائیں گے میں میں قرآنِ کریم کی جس آیتِ مبارکہ کا سہارہ لیا ہے پہلی تلاوت کرتا آیتِ مبارکہ قرآن کے پہلے بارے کی ہے امام الانبیاء رحمتِ عالم حضر محمد الرسول اللہ سب محفظ سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے کی انبیاء پہنمبر تشریف لائے پر قرآنِ عالم نے اس پیغمبر اور نبی سے بات تو کی وگر برائے باست کسی پیغمبر کی امت سے اللہ ہم کلام نہیں ہوئے امت سے نبی کے باسطے سے ربِ قائنات میں بات کی لیکن جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشبت اور غنانی کی برکت سے حضور علیہ السلام کی امت کو مسلمانوں کو مجھے اور آپ کو ہم سے پہلے آنے والے اور بات میں آنے والے مسلمانوں کو یہ اعظام اور شرف حاصل ہوا ہے کہ ربِ قائنات میں جس کا حضور علیہ السلام سے برائے راست بات کی ہے اور یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو یا ایوہ المزمیو یا ایوہ المدسیو کے الفاظ انشاءت فرمائے وہاں پر وہ دینارِ عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے بھی برائے راست خطاب کیا برائے راست پر وہ دینارِ عالم ہم کلام ہوئے اور یہ ہم کلامی قرآن کی اور آپ میں محفوظ کروائی اور ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ اسی کے قریبوں مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے اور تمام مسلمانوں سے یا ایوہا اللہ تعالیٰ نے آمنوں کہہ کر اے مجھے اور میری محفوظ کے ماننے والوں اے میری اور میری محفوظ کے پیانوں اور اے اہلِ ایمان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب فرمایا ہے یہ جتنی بڑی سعادت اس امت کی ہے کہ اس سے رب پانے کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے ہیں اور جب آپ قرآن کو ہدا کر دیکھیں تو آپ کو متحدد مقامات پر یا ایوہا اللہ تعالیٰ انا منوں کا خطاب ملے گا لیکن جو سب سے پہلا خطاب قرآن تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے میرے اور آپ کے ساتھ اور کیا منتق کے مسلمانوں سے کیا ہے وہ پہلا خطاب رضو کو فرق تراتے کے لئے دمئے ہیں وہ نماز کے حوالے سے نہیں ہے وہ زکاة کے حوالے سے نہیں ہے وہ حج کے حوالے سے نہیں ہے وہ تعالیٰ کے حوالے سے نہیں ہے وہ دعوت اور تبریم کے حوالے سے نہیں ہے وہ جہاد کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا خطاب جو اللہ نے یعیواللہین آمنوں کے پرانی انفاظ میں اور اپنی دلیے جمی میں مسلمانوں سے کیا ہے وہ اپنے ماغور پر عمر بلکہ سب سے اپنے ماغور پرانی انفاظ میں اپنے ماغور پرانی انفاظ میں اپنے ماغور پرانی انفاظ میں یہ بلائش کر رہا ہوں کہ کلمہ شہادت پر کلمہ تنجیبہ میں سیکھر میں ادام میں اللہ کا ذیبہ پہلے آتا ہے خنور علیہ السلام کا ذکر بات میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشتہو اللہ الا اللہ و اشتہو انہ محمد انعطبو و رسولو مگا قرآن میں کہیں جگہ پر اللہ کی توحید کدی کر پہلے ہے پنمبر کی عشاءت کدی کر اللہ کی توحید کدی کر بات میں آ رہا ہے زیکر کے اعتبار سے اور پنمبر کی عشاءت کدی کر پہلے آ رہا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارت دیا جاتا ہے کہ توحید زیگر میں پہلے ہے لیکن جب ایمان پنمبر کی موجودی میں وجود میں آتا ہے تو پہلے ماننے والا حضور کو مانتا ہے پھر حضور کے بتانے کے مطابق اللہ کو مانتا ہے عقوب اکر صدیم قضی اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو پہلے سچا مانا حضور کے فرمانے کے مطابق توحید پر ایمان آئے عمر بن خطاب نے حضور کو پہلے مانا پھر حضور کے بتانے کے مطابق اللہ کو مانا عثمان بن اکران نے پہلے حضور کو سچا مانا حضور کے بتانے کے مطابق توحید کو مانا علیہ السلام نے پہلے حضور کو مانا حضور کے بتانے کے مطابق اللہ کی توحید ذات و صفات کو مانا کیونکہ وہ ہی توحید بہت غرق ہے جو پہنمبر کے بتانے کے مطابق ہو کیونکہ پہنمبر پہ یمان مانا بنیاد تھا توحید کی بھی بنیاد ہے قرآن کی بھی بنیاد ہے اسلام کی بھی بنیاد ہے اس کے قرآن میں سب سے پہلا حکم اور پہلا خطاب اہل ایمان سے رمپے کا اتنا کھانکے اپنے کنمبر کی عزت غرمت و ناموس کے حوالے سے کیا اقتصار کے ساتھ غرمت رسول کے ساتھ مسلمانوں کی وابستہ بھی والے آنا ہے وہ تمام چینوں سے پہلا تا رہے اور جنور اور دیوانگی کی حد تک ہے اس غرمت رسول کے حوالے سے ایک عرصے سے مسلمانوں کے جنبات سے کھلا جا رہا ہے وہ جیسا کہاں نے سنا کہا جاتا ہے جناب ہمارے ملکوں میں ادھار رائے کی آزادی تحریر اور تقریر کی آزادی ہے فریدم آپ سپیچ ہے میں پوچھنا ہوں آپ کی ادھار رائے کی آزادی ہولوکاست کے حوالے سے کہاں گئی آج بھی یورپ کے کئی ملکوں میں یہودیوں پر عیسانوں کے مرائیوں کے حوالے سے جو ہولوکاست کا ایک خبہ کھڑا کیا جا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی مات کرتا ہے تو وہ جنب ہے وہ پاہنگ سراسل ہو جانتا ہے وہاں ادھار رائے کی آزادی وہاں آج بھی لندن کے حائل بارک میں آپ پاہنگ کی کورین آپ پاہنگ کی ملکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے میں پوچھتا ہوں وہ پرطانیہ جو ادھار رائے کی آزادی کا چمپئن بندہ ہے وہ اپنے لندن کے حائل بارک میں اپنے ملک کی ملکہ اور کورین کے خلاف گزتگو کی جانت کیوں نہیں لیتا کیا یہ ادھار رائے کی آزادی کے خلاف نہیں ہے وہ اڈن مارک جس کے موٹلوں میں آپ جائے وہاں آپ شخص پر جائے آپ کو ایسا نٹیچر میرے گا جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے کسی آدمی سے اس کے باپ تنام نہ پوچھیں اس سے پتا نہیں ہوگا میرے باپ تنام کیا ہے اور اس طرح اس کی دل آزادی ہوتا ہے اگر ایک حرامی بچے کے دل آزادی کا تمہیں اتنا خیال ہے تو میں پوچھتا ہوں اس عزار رائے کی آزادی کے نام پر کائنات کے سب سے بڑے محسن جو یہودیوں کے بھی محسن ہیں جو عیسائیوں کے بھی محسن ہیں کائنات کے ہر انسان کے محسن محسن آدم محسن آدم ہیں ان کے نعوذ باللہ تو ہی نامیز کائکتون اور خواہوں کا مقابلہ کس عزار رائے کی آزادی کے نام پر تم کرتے رہا اور مسلمانوں کے احتراج میں یہ بات سابق کر دی گئے کہ ہم کناہدار تو ہو سکتے ہیں بے نمازی تو ہو سکتے ہیں مگر اپنے پیغمبر کی عزت و ناموز پر کسی آدمی کو امیلی پھانے اور زبان کھولے کی اجادت نہیں دے سکتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان پر اجزبانی ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا میرے ساتھ دے گئے جواب میں کہ بھولمت رسول کے مسئلے پر مسلمان کو جذبانی ہونا چاہیے کہ نہیں مہا چاہیے وہاں اجی آواز سے بھول وہاں اجی آزاد برہم مادشاہی مسئلے کے خطیق کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب امیر شریعت سید رکاواللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کر غازی المدین نے گستاق رسول کو قتل کیا گریفتار ہوا مقدمہ قائم ہوا عدالت میں کیس آیا مکیل نے کہا غازی المدین کے مکیل نے عدالت میں یہ کہنا کہ جب میں نے گستاق رسول کو قتل کیا مجھے کچھ پتا نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں میرے ہوش و حواستان نہیں تھے اس طرح کے بیان سے تم فرسی سے بچ جاؤ گے تمہیں عمر قیب ہو جائے گی ورنہ اگر تم نے یہ قدر کا اطلاف اس طرح دیا کہ میں شرور کی دنیا میں مارا ہے تو تم فرسی چل جاؤ گے تو کیا پیارے جواب غازی المدین شریف نے دیا تھا کہ وہ وکیل صاحب مجھے یہ مشوارات مند دو میں نے حضور علیہ السلام کے گستاق کو پاکن بن کر رہی آشک بن کر مارا ہے میں نے پاکن بن کر رہی آشک بن کر مارا ہے اور ہوش و حواظ تھو کر رہے ہوش و حواظ کے قائم ہوتے میں مارا ہے مجھے دستہ ادار سے مجھ درو پاکنی سے مجھ درو میں یہ دستہ ادار پر چڑھوں گا ادھر مجھے میرے محمد کی زیادت ہو جائے ایک جملہ جوش میں نہیں کہہ رہا ہوش میں کہہ رہا عقیدت کے طور پر نہیں کہہ رہا صرف عقیدت کے طور پر کہہ رہا مبالغہ نہیں ہے حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان حرمتِ رسول کے عزت اس نامو سے رسالت کے تحفظ کے لیے جان دینا بھی اپنا ایمان سمجھتا ہے اور جان لینا بھی اپنا ایمان سمجھتا ہے ان الب talking اللہ 때문에 سارے کہو حرمتِ رسول پر جان لینا بھی ایمان ہے حرمتِ رسول کے تحفظ کریے کستان کی جان لینا بھی ایمان ہے جان دینا بھی ایمان ہے چاند نیرہ نیمان لاہور ہائی کورٹ میں فیس بک پر پابندی لگائی گئے لیکن وہ پابندی اکتیس مہین تک لگائی گئی تھی اور آج یکم جو نے میں اس ممائندہ بابکار اشتماع سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں فیس بک کے استعمال پر پابندی رکھائے اور پاکستان کی نفاقی قابیلہ نے جو یوٹیوب پر پابندی ہٹائی اس کی واقعی جبا اس پابندی کو بھی ہٹائے جائے اس پابندی ہٹائے کہ فیصلے کو واپس بھی ہٹائے اور اس پر بھی پابندی کو برقرار رکھا جائے جو آج یہ حضور علیہ السلام کے نوزمی دن تحمیر حمیز خواہ کے جس طرح مجھ سے پہلے میرے فاطر دوست کہہ رہے تھے اور علماء کہہ رہے تھے مقررین نے فرمایا یہ بات صرف کارکنوں کی نہیں ہے دراصل یہ ایک اسلام کے خلاف تھے اور میں پڑی ذمہ دائی سے کہتا ہوں ایک ذمہ دار ادارے کا خالی مولے کے حصے سے کہتا ہوں کہ دیشت گردی کے خلاف نام مہاد جم در حقیقت اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن کے خلاف اور دینی مدارس دینی علماء دین کے آباد اٹھانے والے پوری امت مسلمان کے خلاف یہ جنگ ہے یہ جنگ دیشت گردی کے خلاف نہیں ہے میں پوچھتا ہوں سوزر لینڈ میں مسجد کے میناروں کی تعمیر پر پوندی لگا دی گئی کیا مینار کی دیشت گرد ہوتا ہے اگر دیشت گردی کے خلاف جنگ ہے تو سوزر لینڈ میں مسجد کے میناروں پر پوندی کیوں لگائی گئی آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آج تک کسی مسجد کے مینار سے بھی کوئی دیشت گردی ہوئی ہے مینار خود بخود دیشت گردی کرنا مینار کسی کو اور کیا سوزر لینڈ میں آج تک کوئی دیشت گردی کماتے ہوا ہے آج تک سوزر لینڈ میں کوئی دیشت گردی کماتے نہیں آج تک سوزر لینڈ میں مرتدے دیا کہ زرداری صاحب کی دولت وہاں ہے وہاں واقعہ کوئی دیشت گردی نہیں ہوا ہے لیکن سوزر لینڈ میں مسجدوں کے مینار پر پوندی لگائی گئی یہ اس بار کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ دیشت گردی کے خلاف نہیں ہے یہ اسلامی شاعر اسلامی اقتار یہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور ریفرینڈم کر رہے ہیں دنیا کو اقتل و دانش کا سبب دینے مانے یہ اقلیت اور مینارٹی کے خلاف کہ تم بہت دو سوئے لینڈ کے معاشر دو کہ مسجدوں کے مینار ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے آپ مجھے بتائیے کہ اقتل و دانش کے طرح اوپر یہ فیلس کا پورا ہوترتا ہے آج اگر ہم اعرام کریں کہ پاکستان میں چرچ نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں مندر نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں گردوارہ نہیں ہونے چاہیے اور پاکستان میں ریفرینڈم کرانا جائے لوگ کیا پورت دیتے ہیں کہ یہاں پر دیر جان چل مندر اور گردوارہ ہونا چاہیے نہیں آپ مجھے بتائیے پاکستان میں اس ریفرینڈم کا حضر کیا ملے گا کیا دنیا کی اقتل کی دنیا کبھی اقتلیت کے خلاف کبھی مینارٹی جہاں آپ بھی ریفرینڈم کی بات کیا کرتی ہے فرانس پہ ہجاب اور بڑکے پر پبندی لگائی تھے وہاں پر رائے و عورتوں کے مخلوم مخصوص لباد پر کوئی پبندی نہیں ستھوں کے مخصوص لباد پگڑی پر کوئی پبندی نہیں یہ ہنیوں کے سر پر ٹوپی پر کوئی پبندی نہیں کسی مدب کے مامنے والوں کی شراغ پر پبندی نہیں مسلمان عورت کے بڑکے پر ہجاب پر پبندی لگائی گئی کیا یہ عورتوں کی ازادی کیا ہیومن رائٹس کیا اقلیتوں کے حقوق کے یہ خلاف نہیں ہے کہ ایک عورت پندہ کرنا چاہتی ہے اور تم کیا نہیں کرسکتی میں آپ سے پوچھتا ہوں فرانس نے مسلمان عورت کے پرٹا پہنے پر پبندی یہ دہشت کردی کے خلاف اقدام ہے یا اسلام کے خلاف اقدام ہے یہ مسلمانوں کے خلاف اقدام ہے کئی مثالیں بھی رہا سکتی ہیں توہینہ میں اس کارکنوں کی بات آپ کے سامنے ہیں لہٰذا حکومت پاکستان اس جن سے علیہ دا ہو جو دہشت کردی کے نام پر اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کردی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کی بدمی کی وجہ کیا ہے پاکستان میں آئے دن کیوں خود کچھ حملے بم دھماتے وقت زاداک ہوتے یا دیکھئے ہماری نظر میں پاکستان کی بدمی پہ دو بنیادی سبب ہیں ایک پاکستان کی خارجہ پالی جی پاکستان کا خانستان میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا حصہ بننا اور پاکستان کے اڑکے پاکستان کے مسائل پاکستان کی سردے پاکستان کا تمام کے تمام مسائل ان دشمنوں کو دینا جو مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں پہلا سبب پاکستان کی بدمی کا ہماری خارجہ پالیشی ہے اور صرف محمد علی جرند علی یہ علماء یہ نہیں کہتے خود پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ نے منتفعہ طور پر کناہگار پاس کی ہے کہ پارلیمنٹ یہ مطالبہ کر دی ہے حکومت سے وہ اپنی اثر اور آزاد خارجہ پالیشی مرتب کرے پاکستان کی بدمی کا پہلا سبب پاکستان کی خارجہ پالیشی ہے جشمنوں کا ساتھ دینا اور دوسری بڑی وجہ پاکستان میں اسلام کا محساب ہوگانا اسلام کے خلاف قانون بنانا اور اسلام کے منافی اتنامات کرنا یہ سمب ہے پاکستان میں بڑا مہین ہے ان دو کا حر ہو جائے پاکستان امن کا کہہ ہمارا بڑا ہے آخر میں کہتا ہوں جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے اس واقعے میں ہمارے سے رفاق المدارس اربیاء پاکستان عالمی مجیستان اپل ختمِ نبوبت تمام جماعتیں جمعیت علماء اسلام انٹرنیشنل ختمِ نبوبت مومن تمام قادمِ ذکر کے علماء ان کی جماعتوں نے اس کی پرزور الفاظ میں ملمت کی ہے اور ہم پھر ملمت کرتے ہیں ہم کسی کے بے گناہ کا پھون بہانے کی جانت نہیں دے سکتے لیکن پاکستان میں میرا دعویٰ ہے کسی اور نشیس میں درائیت سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنا اکلیوتوں کو پاکستان میں حقوق حاصل ہیں دنیا کے کسی ملک میں دنیا کے کسی ملک میں مناتی کو وہ حقوق نہیں ہے تو پاکستان میں پاکستان میں اکلیوتوں کا دورہ ووٹ ہے مسلم اکسریت کا سنگل ووٹ ہے پاکستان میں اکلیوتوں کے لیے بلدیاتی دانوں سے دے کر قومی سمری تک مخصوص نشیستیں ہیں پاکستان کے دنیا کے کسی ملک میں مسلم ہے مسلم اکلیوت کے لیے کئی مخصوص نشیستیں نہیں ہیں لیکن پہلے قادیانی اپنے آپ کو اکلیت تسلیم کریں قادیانی اپنے آپ کو بولو ہم سمجھتے ہیں کہ قادیانی پاکستان کی اگلیت کے طور پر اپنے آپ کو نہیں مانتے بلکہ قادیانی پاکستان کے آئین قانون عدالتوں کے پاگین ہیں وہ اس کی بھگا مکلتے ہیں اور اس کا حمالہ میرے بھائی تائے معمود سردی سامنے دیا کانکہ اس کی پرس کانفرس کا اس قادیانی جماعت کے سربراہ کا اس نے بھی کھلنا مکھلنا پاکستان کی پارلیمنٹ کی پاکستان کی عدالتوں کی پاکستان کے آئین اور قانون کی بھائیت ہی ہے اس کے خلاف بھائیت کا مقدمہ درس ہونا چاہیے آپ اس کی دائیت کرتے ہیں اس نے کہا ہم مسلمان ہیں پاکستان کے اسمدی کو ایک طرح رامکیم وزیر آزم سنر زہداری کہتا ہے سپریم کورٹ کے مقابلے میں پارلیمنٹ بھالتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی پارلیمنٹ کی بھالتری کو کل یہ شخص نے جنرز کیا ہے اور دائم نہیں بانتا جو پارلیمنٹ میں نے منطبعہ طور پر قادیانیوں کو کافر کرا دیا تھا آپ عبدت سنر بنیر آدم وہاں یہ بنیر داخلہ یہ تمام کے تمام کیوں خاموش ہیں اور اس شخص کے خلاف حکومت پنجاہ اور مرگلی حکومت نے عبدت نوٹس کیوں نہیں دیا یہ یہ قادیانی چند دن پہلے کچھ عرصہ پہلے اخبارات میں آیا کہ پاکستان کے موجودہ نفاقی ندیر مدبی امور میں قادیانیوں کے درست ملاقات تھی اس پر سوالات اٹھے اعتراضات میں محصوب کی طرح سے جواب دیا گیا کہ پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو اپنے مسائل کے سرسلے میں ہم سے ملنے کا حق کرے اور ہمیں ان سے ملنہ ہے تو میں نے اس دن ان سے جواب میں کہا جنار آپ شوق سے ملیئے دیش دست رکبہ ملیئے مگر پہلے قادیانیوں سے ام کے اقلیت ہونے کا اعلان کر رکھتے پہلے اعلان کر تو بطور یقلیت مانے جب تک نہیں مانتے تو آپ بھانی ہیں اور وزی داخلان غیر زمین دارانہ بیانات سے گریز کرے بلکہ غیر دانش مندانہ بیانات سے گریز کرے وہ کہ کہ لہا آپ کس میں رائے گنگ جنوبی پنجاب مدارس کے جون سے جون لے کی ناکام داخلہ کے بیان پر آپ تک کیا رہت ہو لیں میں نے اس وزی داخلہ کے بیان کی تردیر خود وزی دانش دانش تردیر خود حکوم کے پنجاب تر چکی ہے کہ جنوبی پنجاب میں کوئی دعصت کر نہیں ہے کوئی دعصت کر دی کر دی اور مراد کس نہیں ہے ہم سے پوچھنے کی بجائے وزی دانش تنجاب سے پوچھو کہ ربی داخلہ کا بیان آپ کے صوبے میں مداخلت صوبے تو بدامنی سے دوچار کرنے اور عالمی ساجت تو دھیان لانے کی قریب تو نہیں ہے جبراہیم جس کو امد احادیث دا جاتا ہے اس حادیث جبراہیم میں حضور کانمت ترہ رب کی مانت اس طرح کرنا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے یہ حدیث میں جس کا نام احسان ہے اسی کو پھر اسطرح میں تصفق کہا گیا حقیقت میں یہ احسان اس روٹ ہے تو انسان لکھ اس را کا نام ہے صوبی امریکہ کا ہو صوبی ادم پر مشرم کا ہو سرداری کا ہو صوبی ادم شاہ محمد قریش کا ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر وہ صوبی ادم اور تصفق جو شیخ عطل قادر جلانی کا ہے جو مہین الدین جشتی حجبیری کا ہے جو بابا فرید الدین جنج شکر کا ہے جو علی حجبیری کا ہے جو بابا دین زکری آتا ہے جو حجبیری دادو لاتا ہے جو مولانا تاصل نالو مولانا چرمالی تھاندی مولانا جنگوہی مولانا 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 سیرم بندری کا ہے وہ انسانیت اسلام کا ہے وہ اسلام نے اسلام کا ہے رمالی مولانا مولانا مولانا